ناظرین اسلام علیکم آج پندر اپریل اور جمعہ کا دن ہے میں ہوں آپ کا مذہبان شکیل نائج سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم خبر پیش کریں ناظرین توشہ خانہ کیس سابق وزیراعظم عمران خان کے گلے پڑ گیا ہے اور دوسرا جو ان پر کیس ہے وہ ہے آفیشل سیکریٹ ایکٹ کا اور تیسرا عمران خان کے خلاف جو کیس ہے وہ ہے فارن فنڈنگ کا ان تینوں کیسوں میں عمران خان کے خلاف گھراؤ تنگ ہو گیا ہے اور امکانات ہیں کہ روہ ماہ کے آخر میں یعنی عید کے عید سے پہلے یا عید کے بعد عمران خان بعد عفتہ طور پر گرفتان ہو جائیں گے اور فارن فنڈنگ کیس اتنا سخت ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی پر بھی پابندی لگ جائے ناظرین اس سے میں ہماری یہ جو تحقیقات وہ یہ ہے کہ توشا خانہ میں عالمی لیڈروں نے ایک سو اٹالیس ایسے تحائف دیئے جو بیش قیمت تھے جن کی بہت زیادہ قیمت تھی انہوں میں مہاتیر محمد جو ملیشہ کے وزیر آدم تھے انہوں نے ایک قیمتی گاڑی بھی دی تھی یہ سارے تحائف جس میں سعودی عرب کے ولی اہد محمد بن سلمان نے ایک قیمتی گھڑی بھی دی تھی یہ سارے تحائف سابق وزیر آدم عمران خان نے بزات خود وہ چند لاکھ روپے سرکاری خدانے میں جمع کر کے کروڑوں روپے اس سے کمائے ناظرین اس سے بڑی اور کیا کرپشن ہو سکتی ہے کیا یہ بندہ مدینہ کی ریاست قائم کر سکتا ہے جو اتنا امین نہیں ہو سکتا کہ جو امانت ہے ریاست کی امانت ہے جو عوام کی امانت ہے وہ اس نے اپنی جیگ میں ڈال دی اور یہ بندہ آج یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مدینہ کی ریاست قائم کروں گا اور مدینہ کے ریاست میں حکمران بڑوں گا تو شاہ خانہ کیس عمران خان کے گلے پڑ گیا ہے انہوں نے کچھ تحائف خود فروخت کی ہیں کچھ تحائف ان کی بیگم بشرا بی بی نے فروخت کر دی اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا کیا منطقی انجام ہوگا لیکن یہ بالکل طے ہے کہ ایف آئی نے جو ابتدائی طور پر تحقیقات کیے اس میں تو شاہ خانہ کیس میں عمران خان مکمل طور پر فٹ نظر آ رہے ہیں اب دیکھنا ہے کہ اس کے خلاف کتنے مقدمات بنتے ہیں اور کتنے میں وہ چالان ہوتے ہیں یہ آگے چل کر پتا چلے گیا دوسرا جو عمران خان پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے انہوں نے جو قوم سے خطاب کیے انہوں نے جو جو جلسوں میں کاغذ لہ رہا ہے تو اس میں کئی ایسی چیزیں جو عفیشل سیکرٹ ایکٹ میں آتی ہیں اور عفیشل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے ان پر ایک بہت بڑا کیس تیار ہو رہا ہے اور انہوں نے جو ہے وہ خوجی ترجمان کے مطابق انہوں نے بڑی کوشش کی تھی کہ آرمی چیف کو کہا کہ انہیں کوئی اینارو دلائے جائے انہیں کوئی بیچ کا رستہ دلائے جائے تاکہ وہ بچ سکیں لیکن آرمی چیف نے مودرت کر لی تھی تو جو عمران خان پر تیسرا جو کیس ہے وہ کیس ہے فارن فنڈنگ کا الیکشن کمیشن اور پاکستان کو اسلام آدھائی کو نے حکم دیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر اس کیس کو چلا جائے اور اس کا منطق کی انجام تنگ پہنچا جو ناظرین یہ وہ کیس ہے عمران خان اس میں مکمل طور پر فسے ہوئے کیونکہ اسرائیل نے ہندوستان نے کئی ایسی ممالک نے اس کو مالی امدان فرام کی تھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت کو کیا سردرد ہے کہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ مالی امداد کرے اسرائیل کو کیا سردرد ہے کہ وہ عمران خان کو مالی امداد کرے اس کا مطلب ہے کہ ان کی جو فارن فنڈنگ تھی اور دوسرا جو اہم جو ان کے جو ایک کاروبری شراکتدار تھا وہ اس وقت جو ہے وہ امریکی حراست میں ہے اور اس کے حوالے سے بھی کئی ساری کہانیاں سامنے عرب دیکھنا یہ ہے کہ عمران ان سارے معاملات سے کیسے بچتے ہیں اور ان سارے معاملات سے خود کو کیسے بچاتے ہیں وہ کیسے کے مقدمات میں پھستے ہیں اور پارٹی کو اور خود کو کیسے بچاتے ہیں یہ صرف اور صرف آئندہ ایک یا دو ماہ میں واضح ہو جائے گئے لیکن اس وقت جب صورتان ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان قانونی طور پر جو ہے وہ بری طرح پھست چکے اور قانونی طور پر ان کے خلاف بہت سارے ثبوت سامنے آگئے جو آہستہ آہستہ جو ہے عوام کے سامنے آتے جائیں گے یہ تھی ہماری آج کی بریکنگ نیوز ہم آپ سے پھر گزارش کرتے ہیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے ہمارے چانب کو سبسکرائب کریں تاکہ سب سے پہلے آپ کو خبر ملسے کے شکریہ تاکہ سب سے پہلے آپ کو خبر ملسے کے شکریہ